دوستو وفاقی وزیر حماد ازن نے کہا ہے کہ معروف ٹیکنالوجی کمپنی سیمسنگ نے پاکستان میں پہلے موائل فونز اسیمبلنگ پلان لگانے میں دشجسپی کا اظہار کیا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر وفاقی وزیر بڑھائے سنتوا پیداوار حماد ازن نے سیمسنگ پاکستان کے ایم ڈی اور سی ای او سے ملاقات کی تفصیل بتاتے ہوئے لکھا کہ سمارٹ فون کی پاکستان میں تیاری کے سنسلے میں ڈیوائز کشناکت اور موبائل پالسی وضع کر لی گئی ہیں وفاقی وزیر حماد ازن نے مزید لکھا کہ سیمسنگ کے عالی حکام نے حکومتی پالسی اور اقتعامات کو سرہتے ہوئے پاکستان میں اپنے سمارٹ فون اسیمبلنگ پلان کے قیام کے عمل کو تیز ترک کرنے کا اندیا بھی دیا ہے اس سے پہلے ہواوے نوکیا اور سیمسنگ کے عالی حکام نے تیس چنوری کو ایف پی آر پی ٹی اے اور انجینئرین ڈوائلمنٹ بارڈ کے ساتھ ملاقات کے دوران پاکستان میں اپنے پلانٹس لگانے کے قواہش ظاہر کی تھی پاکستان میں موبائل فون کی تیاری سے موبائل کی قیمتیں گنے کا امکان ہے اسی سال مئی میں اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پاکستان کی پہلی موبائل فون پالسی کی منظوری دی تھی یہ منظوری پاکستان ڈیلی کممیونکیشن تھارڈی کی جانب سے انٹرنیٹ آلے کی شناکت ریجسٹن اور بلوکنگ کے نظام دی آئی آر بی ایس کو مطارف کرانے کے بعد دی گئی تھی یہ کمپنیاں پاکستان میں مزوری کی سستی علاقہ سے فائدہ اٹھانے کا ارادہ رکھتی ہیں سمارٹ فون منفیکچرنگ کی ایک نئی پالسی کے ساتھ جس پر حکومت کام کر رہی ہے وہ جلدی اپنے مقامی منفیکچرنگ پلانٹس لگانے کا کام شروع کر سکتی ہے محنت کشم آشی سرگرمیوں کے لیے پاکستان تیز سے ایک منافع بکش جگہ بنتا جا رہا ہے حالیہ گرنسی کی قدر میں کمی مزوری کے کم اخراجات اور زیادہ نوجوان آبادی کے ساتھ پاکستان ایسی کمپنیوں کے لیے ایک منافع بکش مارکٹ بن رہا ہے جو مینفیکچرنگ پلانٹ اور فیکٹریں لگانے کے کوائش مند ہیں جن کے لیے بہت زیادہ مین پاور کی ضرورت ہوتی ہے پہلے چین تھا جو ایسی کمپنیوں کے لیے ترجیحی مقام ہوتا تھا لیکن مزدوروں اور ٹیکنیکل سٹاف کے بڑھتے ہوئے اخراجات کے ساتھ ساتھ ہندوستان اور پاکستان جیسی بڑھتی سمارٹ فون مارکٹوں کے ذریعے لگائے جانے والے نرکھوں اور ڈیوٹیوں کے ساتھ ساتھ ممالک کو اپنے سارفن کو سستے اور قابل رسائی موبائل کی فراہمی کے لیے مقامی پلان لگانے پر مجبور کیا گیا ہے حکومت پاکستان ہندوستان کے موڈل پر عمل پیرا ہے اور ان موبائل پارٹس کو آسانی سے امپورٹ کرنے کی اجازت دے رہی ہے سمارٹ فون برینٹس کے لیے پاکستان ایک بہت بڑی مارکٹ ہے جنریشن زی کی بہت بڑی عبادی کے ساتھ نے برینٹس کو مقامی مارکٹ میں بہت بڑی صلاحیتوں کی تلاش ہے تاہم ڈیوٹیوں میں حالی اضافے اور کرنسی کے اطاع ٹڑاؤ کے ساتھ یہ ضروری ہے کہ مقامی سمارٹ فون مینفیکچرنگ بعد میں آنے کی بجائے جلد بس حورت دیگر اسکائے سمارٹنگ کی قیمتیں سمارٹ فونز اور اس سے مطلقہ ٹکنالوجیز کے تیزی سے اپنانے کی حوصلہ شکنی کر سکتی ہیں جو پاکستان گزویشتہ کچھ عرصے سے دیکھ رہا ہے